اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سونگتی نہیں ہے کان رہتے ہیں سنتے نہیں ہے زبان رہتی لیکن چکتی بولتی نہیں ہے ہاتھ پر ہوتے ہیں لیکن پکڑتے نہیں ہیں معلوم یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ روح اصل کار فرما ہے وہ مدبر عاظم ہے کہ روح جب تک انسان کی جسم کے در موجود ہے تو گویا کہ انسان کا پورا جسم فنکشن کرتا نظر آتا ہے اگر روح ہٹ جائے روح اپنا فنکشن روک دے تو پھر آنکھ کی کھڑکی سے انسان دیکھ نہیں سکتا آنکھ کی کھڑکی سے انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ آنکھ کے پیچھے جو روح ہے جو روح ہمیں نظر نہیں آتی اس وہ روح دیکھتی ہے کان کی کھڑکی سے کان نہیں سنتے بلکہ کان کی کھڑکی سے وہ روح سنتی ہے ہاتھ کی کھڑکی سے ہاتھ نہیں پکڑتے بلکہ پیچھے جو روح ہے وہ پکڑتی ہے معلوم ہے کہ روح یہ مدبر آزم ہے وہ پورے جسم کو لے کے چلتی ہے یہ مدبر آزم ہے اگر روح نہیں ہے تو انسان کا جسم چھ فٹ سات فٹ کا خوبصور تکڑا جسم کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک لاشا کی سکر میں زمین پر پڑا نظر آتا اور روح انسان کی جسم میں کہاں ہے انسان اس کا تعیون نہیں کر سکتا ناخن میں روح ہے ہاتھ میں روح ہے پیر میں روح ہے سر میں روح ہے دل میں روح ہوں نہیں پورے جسم کے اندر یہ وہ پھیلی ہوئی ہے پورے جسم کے اندر روح پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ اور ہر عزف کے ساتھ روح کا ایک خاص تعلق ہے ناخن کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے انسان کی آنکھ کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے ناخن کے اوپر اگر کوئی چیز ماریں تو تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہوتی حالکہ روح ناخن کے اندر بھی موجود ہے ہاں کسی موچنے کے ساتھ اس کو کھینچنے کی کوش کرے اب ناخن میں تکلیف محسوس ہوگی معنوہ اس ناخن کے ساتھ روح کا تعلق تو ہے ایک اتنا خفیف اور ہلکا تعلق ہے کہ بہت زیادہ اس پر چوٹ مارنے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے لیکن آنکھ کے ساتھ اتنا لطیف تعلق ہے کہ معمولی سے چوٹ مارنے پر انسان کی آنکھ کو تکلیف محسوس ہوتی وہ تکلیف جو محسوس کرتی وہ روح تکلیف محسوس کرتی ہے روح کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے دیکھو جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح کو مختلف مقداروں کے ساتھ تقسیم کر رکھا ہے دیکھو انسان کی ایڈی کے اندر روح اتنی زیادہ قوی نہیں ہے زیادہ لطیف نہیں ہے روح کے اب زمین کی انسان کی ایڈی پر کچھ چوٹ مارتا رہے یا ایڈی کو زمین پر مارے تو وہ اتنا زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرتا لیکن اگر اپنے سر کو زمین پر مارے گا تو فوراں تکلیف محسوس کرے گا مانوہ کہ اس دماغ اور سر کے ساتھ روح کا تعلق بہت زیادہ قوی ہے تو جہاں تعلق بہت خفیف ہے وہاں پر تکلیف کم محسوس ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ سقیل ہے وہاں تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی انسان کے وجود میں جب اللہ تعالیٰ نے روح کا یہ تصور قائم رکھا ہے تو روح کی اس نظیر کو دیکھ کر انسان اپنے خدا کو پا جاتا ہے کیونکہ روح یہ وہ خالق کا نمونہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی نمونہ ہے جیسے خالقیت اللہ تعالیٰ کی دنیا پورے میں کام کرتی ہے آسمان کے چاند ستارے چلتے نظر آتے ہیں سبزے لیلہاتے نظر آتے ہیں دریا روح نظر آتے ہیں پہاڑوں کا وقار نظر آتا ہے سہراؤں کے تودے نظر آتے ہیں ان سب کو زندہ اور چلانے والا کوئی ہے وہ وہ مدبر اعظم وہ رب کائنات کی ذات ہے وہ رب کائنات کی ذات اس پوری کائنات کو چلاتی نظر آتی ہے جیسے انسان کی جسم کو روح چلاتی نظر آتی ہے اور روح نظر نہیں آتی لیکن اور سارے رنگ اس روح کی وجہ سے ہیں انسان آنکھ سے سرخ دیکھتا ہے سبز دیکھتا ہے سیاہ دیکھتا ہے یہ سارے انسان کے رنگوں کے جتنے یہ فرق ہیں یہ اس روح کی وجہ سے ہیں لیکن وہ روح کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں رنگ پھیلا رکھے ہیں لیکن اللہ کا کوئی رنگ متعین نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مدبر اعظم ہے دیکھو انسان کی جسم کی روح یہ نمونہ خالق ہے اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کو پہچاننے کے لیے انسان روح کا تصور کرے دیکھو روح انسان کے جسم میں جیسے کار فرما ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر روح ہے اور یہاں پر روح نہیں ہے یہاں پر روح ہے یہاں پر روح نہیں ہے نہیں بلکہ پورے جسم میں روح اپنے اپنے نسبت اور مقدار اور تعلق کے ساتھ قائم ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کے موجودگی کی نسبت کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے ہمارے گھروں کے ساتھ کم ہے مسجدوں کے ساتھ زیادہ ہے اور بیت اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تعلق سب سے زیادہ اور مضبوط نظر آتا ہے اللہ اکبر طبیعہ اللہ نے اس کو کہا یہ میرا گھر ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا تعلق سب سے زیادہ قوی جیسے انسان کا دل انسان کا دل کا روح کے ساتھ تعلق اتنا لطیف ہے کہ انسان جو ہے معمولی سی سوئی بھی اگر دل کے اندر مارے گا تو انسان مرنے گو جاتا ہے معمولی سا درد دل میں اٹھے گا انسان مرنے گو جاتا ہے تو دل کے ساتھ روح جو ہے اتنی قوی اس کا تعلق ہے کہ معمولی سی سوئی مارنے پر انسان مرنے گو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کا تعلق اتنا قوی ہے کہ بیت اللہ پر کوئی بھی پوری نگاہ ڈالے گا تو پوری کائنات کا مسلمان پریشان نظر آتا اس پر معمولی سی کوئی عزمیش آ جائے پوری کائنات کا مسلمان بے چین نظر آتا ہے آج کرونا وائرس کی نسبت سے بیت اللہ کو بند کر دیا گیا تو آپ نے دیکھا دنیا کا ہر مسلمان اپنے مقام پر تڑپ رہا تھا ہائے ہائے اللہ کے گھر بند ہو گیا ہائے ہائے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کیونکہ جب ناراض ہو جاتا ہے آقا تو دروازے بند کر دیتا ہے غلاموں پہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا رسول اللہ کے دروازے بند کر دیئے کہیں رسول اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے وہ سخی کریم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا یقینہ ناراض ہو گیا ہے ہماری حالت بھی تو یہی ہے ہم نے اس کو رازی کرنے کے سامان کیے کیا ہیں ہم نے اس سے نگاہ ہٹا کے دوسری طرح نگاہ کر رکھی ہے ہم نے اس انسان کے جسم کے اندر دل اصل چیز تھی اس دل کا ہم نے کیا خیال کیا دل کی کتنی صفائی کی ہے دل کو کتنا خدا کے ساتھ جڑا ہے ہم نے اپنے دماغ پر محنت کی اپنے ہاتھ پر محنت کی اپنے سر پر محنت کی اپنے بدن پر محنت کی بدن پر اچھی پہنچا کے پہنی انگلیوں میں اچھی انگوٹیاں سجائیں اور کلائیوں میں اچھی گھڑیاں پہنیں سور پر خوبز و تاج پہنیں لیکن جو دل تھا جو بادشاہ تھا اس دل کے لیے ہم نے کیا کیا وہ دل کو صاف سجا کے خدا کی محبت کے لیے ہم نے بنایا نہیں ہم نے دل پر جب محنت نہیں کی تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ناراض ہو گیا کہ تمہارے جسم میں جو میرا مقام تھا محبت کا میں تمہارے اس دل کے اندر کیسے آ کے بیٹھوں تم نے دل کو تو گندر کر رکھا ہے اور گندر اور ناپاک جگہ پر میں نہیں آیا کرتا